لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آئیے بات کرتے ہیں ڈائنسورس کی کیا ڈائنسورس واقعیتاً ریل ہیں نہیں ہیں اور اس پر اسلامی نقطہ نظر کیا ہو سکتا ہے ان تمام باتوں کو پیش کرنے سے پہلے آئیے ذرا قرآن کریم کی چند ایک حیات کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ پر فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے تمام جہانوں کا لفظ آپ کو بائبل میں بھی نہیں ملے گا اور آپ کو انجیل میں نہ ملے گا نہ تورات میں ملے گا یہ جو تمام جہانوں کا کانسپٹ ہے یہ بڑا براڈ کانسپٹ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جو جہان تمہارے علم میں ہیں اور جو جہان تمہارے علم میں نہیں ہیں یا جو جہان تمہارے علم میں آئیں گے ان سب کا رب اللہ عز و جل ہے وہ جہان جو ختم ہو گئے جو جہان ہیں جو جہان ہوں گے جو جہان تمہیں نظر آتے ہیں جو جہان تمہیں نظر نہیں آتے ان سب کا رب اللہ عز و جل ہے اسی طرح قرآن کریم چہتا ہے کہ وَمَا أُوْتِيْتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا کہ تم لوگوں کو تو ایک تھوڑا سا علم دیا گیا ہے اس کے علاوہ تمہیں زیادہ علم تو دیا نہیں گیا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وَعَلِيم بھی ہے حَكِيم بھی ہے خالق بھی ہے مالک بھی ہے رب بھی ہے تو ان تمام چیزوں کو ہم نے ایک طرف سامنے رکھنا ہے ہمارا علم قلیل ہے اور اس علم کے قلیل ہونے میں بھی یہ بات ہے کہ وہ علم بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملا ہے جتنا ملا ہے اب آئیے امام مسلم جو حدیث لے کے آئے ہیں اس پر غور کرتے ہیں اس کے اندر جب تخلیق کائنات کی بات ہوتی ہے تو لفظ یوم کا اطلاق ہوتا ہے یوم بھیسے تو عربی زبان میں دن کو کہتے ہیں لیکن تخلیق کائنات جب ہو رہی تھی تو نظام شمسی زدھانی سولر سسٹم زدھانی تو دن اس طرح تو نہیں تھا جس طرح ہم اور آپ سمجھتے ہیں نہ سورج اس طرح نکلتا تھا ابھی تو تخلیق ہو رہی تھی تو اس لئے علماء لغت نے یہاں یوم سے مراد دور لیے ہیں ادوار لیے ہیں پیریٹز لیے ہیں سٹیجز لیے ہیں ہم ان کو کسی ٹائم فریم میں نہیں رکھیں گے یوم سے مراد ایک دن نہیں ہوگا یوم سے مراد ایک پیریٹ ہو سکتا ایک سٹیج ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ تخلیق فرمائی تو اب تخلیق میں دو مراحل ہوئے ایک عالم امر ہوا اور ایک عالم خلق ہوا جس کو قرآن فرماتا ہے کہ بعض چیزیں تو عالم امر میں ہوئیں کہ انہیں حکم دیا گیا اور وہ ہو گئیں ادھا اراد اشیئر جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے تو وہ عالم امر ہے اسی طرح عالم خلق ہے ایک چیز کی تخلیق ہوتی ہے درجہ با درجہ پروسس کے ثروع وہ چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے جیسے تخریخ کائنات پر ہم نے بات کی اس پر بڑے تفصیل سے دروس موجود ہیں کہ کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی تو آپ اس پلیلسٹ میں جا کر ان دروس کو سن سکتے ہیں لیکن جس حدیث کی آج ہم بات کر رہے ہیں اس میں امام مسلم اس حدیث کو لاتے ہیں حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہیں اس میں جو الفاظ آتے ہیں وَخَلَقَ الْمَقْرُوحَ يَوْمَ الثُلَثَاءَ تو یوم الاحد جو ہے وہ عربی میں سنڈے کو کہتے ہیں اسرائیم منڈے کو کہتے ہیں اور ثلاثہ ٹیوزڈے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ جو ٹیوزڈے کا دور ہے جو بھی ٹائم فریم ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مکروحات پیدا کی اب مکروحات کی ایک دیفنیشن تو ہوگی ریپٹائلز اچھا ڈائنیسورڈز زیادہ تر دو قسموں میں پائے جاتے ہیں ایک تو عام طور پر جن کو اب ریپٹائلز مانتے ہیں جو سکیلڈ ہوتے ہیں کولڈ بلڈڈڈ ہوتے ہیں اور دوسرے برڈز یہ دو قسمیں ریپٹائلز ڈائنیسورڈز میں زیادہ تر سامنے آتی ہیں برڈز کی کلاسیفیکیشن میں بائیولوجس کا اختلاف ہے بعضے برڈز کو ریپٹائل نہیں مانتے اور بعضے ریپٹائلز مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ برڈز کے اندر ایسی بہت ساری خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو ریپٹائلز سے لنک کر سکتے ہیں تو ریپٹائلز جو ہے وہ مین کلاسیفیکیشن ہے اور برڈز اس کی سب کلاسیفیکیشن ہے یہ نائنٹین فورٹیز میں اس طرح کی ریسرچ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی برڈز سے متعلق آپ بھی تحقیق کر سکتے ہیں تو اگر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو اگر مقروحات میں نہیں بھی ہیں برڈز تو اس کے بعد اللہ تعالی اس حدیث کے ثورت ہم تک یہ علم بھی پہنچاتے ہیں تو جو جمعیرات کا دن ہے اس دن تمام جانور بنائیں ہر قسم کی جیزیں بنائیں اور یہ سب انسان کی تخلیق سے پہلے ہو گیا انسان کی تخلیق سے پہلے ہو گیا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے قبل یہ تمام معاملات ہو گئے تو یہ ریپٹائز بھی بن گئے یہ برڈز بھی آ گئے یہ ہیوچ سے بڑے بڑے cold blooded animals warm blooded animals mammals دوسرے قسم کی جانور یہ تمام دور دنیا پر گزر گئے اس کی نفی کہیں پر بھی قرآن میں نہیں آئی ہے بلکہ ان تمام چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ اس بات کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری مخلوقات اللہ تعالی نے پیدا فرمائی ہیں اور بہت سارے دور اس دنیا میں گزرے ہیں تو ان میں سے ایک دور ڈائنسارز کی تخلیق کا بھی ہوگا اسی طرح دنیا میں اور مخلوقات بھی پیدا کی گئی ہوں گی کیونکہ آپ دیکھیں اللہ تعالی نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں اس زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو خلیفہ جو ہے وہ لفظ خلف سے نکلائے جس کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والا تو بعد میں تو وہی آتا ہے جس سے پہلے بھی کوئی ہو تو اب آپ کہیں گے جن تھے اور جن سے پہلے حنون اور بنون کی بات بھی میں نے آپ کے سامنے آج ہی شیئر کیے ان سے پہلے یہ سب خلیفہ الارض ہیں یہ ان کے درمیان ہیں بہت ساری مخلوقات اللہ تعالی نے پیدا فرمائی بازے کا علم ہے اور بازے کا علم ہمیں ابھی تک نہیں ہے اب مل رہا ہے تو ڈائنسارز جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ واللہ تعالی نے بنائے پھر ختم کر دی ان کی تخلیق کا ایک مقصد تھا وہ ڈیکمپوز ہوئے اور کاربن ڈیپوزٹز بنے اور کاربن کی وجہ سے کتنی چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں ان میں سے ایک چیز آپ کی کوئلے کی کانے ہو گئیں ہیرے ہو گئیں اسی طرح سپیشل کریشنز انسان سے قبل انسان کی جیسی جیسا کہ نینڈر تھلز جو ہے ان کا بھی ایک دور جو ہے وہ سامنے آتا ہے بہرحال اس پر پھر اگلے درس میں بات کریں گے یہ ایک اس درس میں ہم نے ایک فاؤنڈیشن پیدا کر دی ہے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں اور کوئی چیز اگر ابھی ہمارے علم میں نہیں اور ہمارے سمجھ میں نہیں تو ضروری نہیں ہے کہ یہ نہ ہوئی ہوئی موسیقی موسیقی